اکرم الامبالین والاخرین سر اللہ المقزون در اللہ المقرو بنہینا و مกفیلنا و ملیقنا و حانینا و مرشدنا و غوانا و ملجانا و مولانا و آلانا و آلانا وَنُورِ نَا وَنُورِ بَسِیْرَتِ نَا وَنُورِ بَسَارَتِ نَا وَنُورِ قُلُوبِ نَا وَنُورِ صُدُورِ نَا وَنُورِ اَوَّلِ نَا وَنُورِ آخِرِ نَا وَنُورِ ظَاہِرِ نَا وَنُورِ بَاطِنِ نَا وَنُورِ جَانِ نَا وَنُورِ ایمانِ نَا وَنُورِ ایمانِ نَا وَنُورِ ایمانِ نَا وَنُورِ لَوْهِ رَبِّنَا وَنُورِ رَبِّنَا محمد رحمتا للآلمین صحاب المقربین وولیاء امتہی اجمعین امباد امباد فعو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطعر رسول فقط عطا اللہ مال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مغبر وامرہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ ملے ہیں انتہائی باجب الہترام دوستانِ محبت احبابِ طریقت الحمدللہ سمال الحمدللہ رب کائنات دے فضل و دے سان دے نال اسا بہت ہی خوبصورت اندازنال رب کائنات نے زندگی دوبارہ ایک مرتبہ موقع تا فرمایا سمال الحمدلہ اور اسی ربیل اول شریف دی فیوز و برکات و مستفیز ہوئے سمال الحمدلہ ادھم مالک کائنات دے محبوب دے آمد دی برکتال مہینہ با آفیت اختتام پذیر ہویا ربیل اول شریف دی مہینہ اور اس تے نال نال رب کائنات دا پھر احسان کہ ربیل اول شریف دی مہینہ شروع ہوگی ربیل ثانی شریف دا مہینہ جس نونگ یاروی شریف دا مہینہ بھی کیا جانگا ہے الحمدللہ رب کائنات دے فضلنال ادھم احسان نال زندگی دوبارہ سانو اے یاروی شریف دا مہینہ میسر آیا اللہ رب العزت نے جس طرح سانو ربیل اول دا مہینے دی فیوز و برکات و مصطفید و اندی توفیق نصیب فرمائی اسے طرح نال سانو بڑی یاروی شریف دا مہینہ دی بھی سرکار غوصل و را دی بھی فیوز و برکات و مصطفید و اندی توفیق نصیب فرمائی احباب محبت از دنال نالک انتہائی دکھ دی بھی خبر ہے کہ تسی احباب جان دے ہو کہ اج حضرت علامہ مولانا خادم حسین ریوزی صاحب دویسال ہویا بہت بڑا سنیت دا نقصان اس عظیم حسنی نے بہت ساری دلاندے بچ عشق مصطفید و الولا محبت مصطفیدی شمار و شن کی تھی اللہ رب العزت انہ دے بلد دیا ذرا یاد فرمائی اور دین آستے جو بھی انہ ساری زندگی اپنی کاوش کی تھی اللہ رب العزت یقیناً قبولی ہوئے گی تھی احباب محبت اے مہینہ بڑا ہی برکتاں بڑا ہی رحمتاں بڑا ہی عظمتالا مہینہ ہوئے کیونکہ میں آگے بھی اکثر ارز کرنا ہوا کہ ربی کہندے نے بہار نو تھی اول کہندے نے پہلی تھی ربی الاول یعنی پہلی بہار دا مہینہ صلاة والسلام علیکہ سیدیہ سور اللہ احباب تشیر آمین وقتی قلت ہے کیونکہ انشاءاللہ جسی دو بجے ختمہ شروع کرانگے آشتہ آشتہ وقت ابنوں پچھے لے کے آوانگے کیونکہ گا موسم بدل رہے نوازہ دا وقت پچھے آرہے پھر اثر قریب ہو جاندی ہے بس ایک دو گلارز کر کے انشاءاللہ اختتام کرانگا کہ ربی کہندے نے بہار نو اور اول کہندے نے پہلی نو یعنی پہلی بہار دا مہینہ جڑھائے او گزر گیا تہونے ربی اور ثانی ربی بہار تھے ثانی دو یعنی دوسری بہار دا مہینہ آ گیا ہوئے پہلے نانے دی بہار سی اور نوازے دی بہار شروع ہو گئی ایک ایسی خوبصورت رب کائنات نے ایک مناسبت ایک مطابقت جڑھی ہے ایک تو دوسرے دوسرے نو پہلے نال پہلے نو دوسرے دنال ایک نسبت دیتی ہے کہ پہلے ربی اور اول دا مہینہ گزر گیا ہون ربی اور ثانی دا مہینہ ہے پہلے نانے دی بہار سی ہون نوازے دی بہار ہے تو موج امتیاں دی لگی ہوئی ہے کدی نانے کو رب استفیض ہو رہے نے کدی نانے دی بارگاہ چو فیض یاب ہو رہے نے کدی نوازے دی بارگاہ چو فیض یاب ہو رہے نے اے ساڑی قسمت ہے کہ رب کائنات نے سانو اے برکتہ لے مہینے اتا فرمائے دوستانے محبت اے مہینہ سب تو پہلے کہ اسنو یاروی شریف دا بھی مہینہ کیا جاندہ ہے تو یاروی دا مہینہ اسنو کیوں کیا جاندہ ہے کئی لوگ اس چیز تو منحرف بھی ہوندے نے منکر بھی ہوندے نے کہ دی یاروی شریف نہیں منانی چاہی دی کیونکہ اجے اس مہینے دی شروعات ہے اس تو میں ضروری سمجھنا کہ دھوڑے گوشت گزار کھار دیا کہ سرکارِ شیخِ عبدالقادر جیلانی محبوبِ سبحانی غوثِ سمادانی شاہبازِ لامقانی آپ نے اپنی ساری زندگی جڑی سینہ میرے کریم آقا دی آمدِ سعید لاجڑہ دین سینہ یارا اور بارہ دی ترمیانی شب یارا دی رات جو میں ایسے یارا ربیل اول شریف منانے آنا یارا ربیل اول کیوں منان دے ہو کہ نبی پاک دی آمدہ مہینہ میں میرے شیخِ عبدالقادر جیلانی نے آپ نے سال وادنی بنایا آپ نے ہر مہینے دی یارا ربیل دی شام تو لے کے بارویل دی صبح تک میرے کریم آقا دی آمدِ سعید لنگر پکا کے تقسیم کی تا میرے مدینے والے دی آمد دی دن دی خوش بھی بنائی ہے تو اسے یارا ربیل آمدے چترے بھی خدام سن درویش سن دربان سن انہیں نے آپ دی اس سنت نو جاری رکھ دیا آیا آپ نے اپنی زندگی نبی چیار بھی بنائی ہے آپ نے خدام نے آپ نے اس دنیا دے جار دوات آپ دی سنت نو زندہ رکھ دیا آیا ہر مہینے یار بھی بنا کے مدینہ والے دی آمد دے دی لنگر پکا کسیم کی تا آمدہ آمدہ اور ویسے بھی اطراز پتا کی ہوندہ ہے کہ تیار بھی بنا دے نے اگے رکھ کے لنگر پکا دعا کر دے اگے رکھ کے ہاتھ چک دے دعا کر دے نوے کھو جی اگے رکھ کے نہیں کرنی چاہی دی پہلے تیسے جڑی یاروی منانیہ جتنے بیٹھے ہو جتنے تک میری آواز جا رہی ہے کہ جڑی یاروی مناندیو کی کر دے ہو کہ سامنے رکھ کے کوئی بھی سالس آواز واسطے کالمات پڑھو گے کوئی محفے لکر یاروی دی سجائے گا تے قرآن کریم دے تلاوت ہوئے گی درود و سلام ہوئے گا نہ تے رسول مقبول ہوئے گی تے کہیں کہندے نہیں بھی جی ثابت کرو کتھے ختم دمانا جائز ہیں کتھے لکھیا ہوئے ہیں دو چیزانے ایک اچھائی ایک برائی اچھائی آستے بندہ جا رہے ہوئے ہیں نامہ شکیل صاحب کو البندہ چلا جائے کہ جی میں نامہ صاحب جا رہے ہیں نماز پڑھا ناستے میں مصدی چھے جا رہے ہوں میں اللہ اللہ کرنے جا رہے ہوں تے اے انہوں کہن گے بسم اللہ بھئی جلدی کر تے جی ماز اللہ کوئی جا کے کمیں کہ میں شراب خانے جا رہے ہوں جوا کر کے نناستے جا رہے ہوں ہور کوئی ایسا کم کرنے جا رہے تھے فوراں انہوں تنبیہ کھرن گے کہ نہ کر نہ کرو خدا تو دار پیڑے کم نہیں کری دی اے سیاستے جڑے کرنے نے نا وقھاؤ کے کتھیں لکھیا ہویا انہوں نے کیا ہو وقھاؤ ممانیت کتھیں اسی گیڑا ایسا فیل کرنیا کہ جڑا غلط ہو بھی اسی قرآن کریم دی تلاوت کرنیا کریم آقا دی ہم دو صلاح کرنیا کریم آقا دی دعا کھانی کرنیا درودو صلاح دے نظرانے پیجنیا تے کب میں چنگا سانو وقھاؤ ہے ممانیت کتھیں لکھیے کیا کرو پہلے لیاں کے بکھا دے رہا کہ کتھیں اے عمل منع نہیں کھے جس میں نے تُو لیاں کے بکھائے گا کہ اندھی ممانیتیں میں تلو بکھا دیاں گا کہ کرنا جائے تھے سانو وقھ�äter سانو وقتی یا رسول سنتا پار سنتا پار کبھی د строی دوستانِ محبت کہ دو چیزہ نے ایک اچھائی ایک برائی اچھائی تو ہمیشہ کوئی منع نہیں کرے گا برائی تو ہمیشہ منع کرے گا تو ادرو بھی جواب آندا ہے کہ اے برا کامتیں کر دے نہیں تو میں قربان جاماں اسی کدھی سنت ادا کر رہے ہیں غوث پاک دی تو غوث پاک کون نے جیڑی میں آیا مبارکہ تو ہمیشہ کی تینہیں چلے دے زمین اچھی ہے کہ دو چاہ جمعہ جڑھنے تو ہمیشہ نے خدمتیں گفتگو کرنگا کہ مئیتی رسولہ فقد اطا اللہ رب کائنات کی فرمان لے کہ جس نے میرے محبوب دی اتباعت کیتی اطاعت کیتی انہیں میری اطاعت کیتی جگہ سے پاک نجا کے پوچھو ہے عبدالخادر جلانی اے مقام اے منصب اے رتبہ ایک کتھوں میں لے آتے جواب ملے گا کہ مئیتی رسولہ فقد اطا اللہ میں انہیں محبوب دی اطاعت کرنا گیا اور میں نے رتبے میں نے اطاعت کرنا گیا میرے رتبے بلند ہو گئے گئے تو اس آیہ مبارکہ دی اگر سادہ تے سکھتا لفظہ ایک ترجمہ کریے لہ تو سادہ جا لفظ ترجمہ بڑھے گا کہ میں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو وہ یہاں سے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو کچھ بھی کائنات جس روح بھی ملیا مدینہ بھالے دی سنت تے اطباعت تے عمل کر کے ملیا تھے میرے شیخ عبدالقادر جلالی نے بھی ساری زندگی او دی سنت او دی اطباعت کی تھی رب کائنات نے درجے برند کر دیتے برکہ پھلے واپس آنگے کہ غوثل وراد یسی جڑی جاروی منان نہیں ہو شیخ عبدالقادر دی جاروی جڑی یہ منان لگیا ساڑھے تے اطراز کی ہوندہ ہے وہ اگے رکھ کے دعا کر دینے یہی کہنے ہیں نا کہ اگے رکھ کے دعا نہیں کرنی چاہیے تو یاد رکھو کہ انہوں سے نا ذینی طورت تیار رہا کرو جنہوں نے کہا نا اگے رکھ کے دعا نہ کر رہا کرو ذینی طورت تیار رب ہو جس میں لوگا کوئی عزیز باپ رشتہ دار سجڑ ساتھی فاوت ہو جاوے نا جنازہ پڑھا ناستے جاوے جس میں جنازہ سامنے رکھ کے دعا کرنے لگے نماز جنازہ ہی دعا کر دیو سامنے رکھ کے نماز جنازہ دی دعا ہے کے نہیں اب خسان واندی ہوئے تے پھر آکھی ہے ہے نا تے جسے لئے بندہ فاوت ہو جاندہ ہے ایلن جو کہے رہ جاندہ ہے اٹھن جو کہا کھان جو کہا پین جو کہا بے جان ہو جاندہ ہے غسل دے دیں دیو کفن دے دیں دیو تے چار پائی تے پا کے سامنے لے آکے تے پھر کی کر دیو سامنے رکھ کے دعا کر دیو تے اسے لئے پھاڑ لو ابھی تیرے ہی فیصلہ سیکھے سامنے رکھ کے دعا تے ہون کیوں کرنے لگے جواب ملے گا نہیں تے سامنے رکھ کے دعا نہیں کرنگا تے نماز جنازہ پورے نہیں ہون لگا تے انہوں آکھوں بھی انہوں چھوک تے پچھے رکھ تے پھر دعا کر تے جے پھر بھی نہ مانے تے انہوں عدیث سنایا جا کہ میرے کریم آقا مدنیت آجدار حبیب کردہ دار آقا اکھل دانا سب الخطب الرسول مولا اکھل جناب محمد الرسول اللہ آپ دیوار کا ایک صحابی آزو رہنے سرکار ساد آقا ارز کرنے لگے فیدہ امیمی کا یا رسول اللہ سوڑے ہاں میرے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے کوئی ایسا عمل انشاءت فرماؤنا کہ اونا دے بولندی ہے دراجہت آستے او عمل ہوئے جس عمل دےنا اونا دے بولندی ہے دراجہت دے بولندی ہو جاوے جیسے یار بھی منانے ہاں تا سامنے رکھے کے کی کرنے ہاں کی کرنے ہاں دعا کرنے ہاں سرکار دوالم دی بھارگائج پیش کری دینے آبدِ زواج، اولاد، صحابہ، صحابیہ، تابین، تبا تابین، اولیہ، کاملین، آئمہ، محق حقین مفسرین، بزرگانے دین دی بھارگائج پیش کر کے پھر اپنے اباؤ جداد دے بولندی ہے دراجہت آستے دعا کرنے ہاں ہی کرنے ہاں تو میرے کریم دی بھارگائج کون آیا سرکارِ سعاد آج آکے عرض گزار ہوئے کہ سونے آپ کوئی ایسا عمل انشاءت فرماؤ میری والدہ اس دنیا تو چلی گئی یا نہیں کوئی ایسا عمل انشاءت فرماؤ جنہا لونہ دے بولندی ہے دراجہت ہو جانا میرے کریم آقا نے انشاءت فرمائے ایسا تیرے علاقے پانی دی کلت ہے کھوک ہٹا جا کے یا رسول اللہ پانی دی کلت ہے پانی ہے نہیں آپ ذرا نشاءت نہیں فرماؤ دی ہونا میں اپنی اکھا دی نال اس جگہ دی زیارت کی تیئے قبلہ اصاب دی نال ایک جگہ بیرے ناقا بیرے ناقا یقین کرو کہ میں اصاب دی نال اتھے گیا کہ میرے کریم آقا ایک دفعہ سرائی چو گزرے سن آپ دی نال اجلال صحابی نال سن تے آپ دی اونٹے نہیں جیڑی سی نا اس زگا تے بیٹھی پانی دی کلت سی پانی موجود نہیں سی جس میں اونٹنی آپ دی بیٹھ کے اس جگہ تو اونٹھی نا تو اس جگہ دے آج بھی ساڑھے چودہ سو سال بعد پانی نا چشمہ موجود ہے اور جتنی جگہ دے اونٹنی بیٹھی ہے اتنی جگہ دے اور چشمہ آج بھی موجود ہے میں آج بھی ہوتی زیارت بھی کیتی ہے اوہ دا پانی پیتا بھی ہے تو آج بھی جو کوئی بندہ پانی بیکھنا چاہوے تھے ساڑھے کھاری چو پانی موجود ہے اس انہوں نے کہہ دے نے بیرے ناقا ایک گلاس تو زیادہ گرائی نہیں ہو دی ایک گلاس تو زیادہ گرائی ہو دی نہیں یہ بالکل تپناس ہے رہا میں جس میں حساب دینا لے سی گیت ہے حساب دا ایک طرز عمل سی ایک طرز سی ایک طریقہ سی کہ آپ جس میں سیدے شہادہ سرکار کریم دیبارگاہ سرکار امیر حمزہ دیبارگاہ کئی سنگی جنہیں نالگے نے ہونا دیکھیا کہ تپتی دو پیرچ بھی آپ سر تو بھی ننگے سر تو ٹوپی یا دستار بھی اتھار دے دے ساتھ تو پیروں ننگے آزری دے دے ساتھ تو اتھے بھی سرکار نے فرمایا یا رہے تھے بہت لوگا دی آپ دو درفت بھی بڑی مشکل نالو بھی طویل قصہ ہے کہتی زندگیری تے پیش کرنگا کیسی ہوتے پہنچے کہ میں بھیرے ناکہ تھے وہ ہر کتی صرف پہنچے میرے شہخ کریم یوسف المشائے آپ نے اپنی دستار مبارک اتار دی تھی پیرا تو جوڑے اتھار کے فرما لگے گنڈی تو اتھر رہے تھے جتیز پیر نہیں رکھڑی کی پتہ کیلے زرے تھے میرے مصطفیٰ دے پیر لگا ہوئے دے پیر آجا آمین چشمے دے پہنچے نام کی یہ بھیرے ناکہ رکھے جا کے یقین کرو واللہ کے جس وقت پیر رکھا نا تھی اس طرح لگے جو پیر دا چمڑا اتر گیا اتنی سخت گرم سہرا اتنی سخت گرم ریت باہر کہ پہنچے تے نال پانی اللہ سوی گیلن لہکے گئے ہوئے سو دل اچھ خیال آیا کہ اتنی ریت گرم ہے تے پانی کتنا کے گرم ہوئے گا تے پانی کتنا کے گرم ہوئے گا جتے ریت تے پیر دا چمڑا جال جاوے یقین کرو پانی نو ہاتھ لگایا تے اس طرح جس طرح کڑے دا پانی نہیں ہوتا بہتری اور اس پانی دے بچ ایک گلاس پورا دوبدا نہیں ہے یعنی ہوتی پانی دیتا ہے اتنی ساری ہے کہ ہوتی پورا گلاس دوبدا نہیں اس گلاس نال پانی کڑے آج اس پر لے تے سٹ کیتا تھے اتنی لذیذ اور اتنی اس پانی دی چاچنی سی کہ زندگی جتنا لذیذ پانی دی ملیا اور او دن آل لوگا نے چھوٹے چھوٹے دو چار چشمیں نکال لے ہوئے سان او چشمہ جڑا مصطفیٰ دی اونٹھنی جس تھے بیٹھیں اس چشمیں دے نال آج دے لوگا بیٹ پانی چشمیں چکڑے آیا سی چھوٹے چھوٹے ساڑی چورا شیفتی زبان نہیں چھوٹے انہوں چوئے کہہ دے رہے پتہ نہیں اونٹوں تواڑے کی کہہ دے رہے اس چوئے دا پانی تھوڑا جاتے چیک کیتا تھے او پانی اتنا کڑوا کے کئی منٹو دی کڑوا ہٹ زبان دے رہی بندہ زبان دے کترہ نہیں لگا سکتا اتنا کڑوا پانی تیجی تے میرے مصطفیٰ دی ڈاچی بیٹھی سی او تو جڑا پانی نکلیا اتنا لذیذ کہ زندگی جتنا مزے نہ پانی نہیں پیتا تیجی تے مصطفیٰ دی ڈاچی بیٹھے سہرے چودہ سو سال بعد آج بھی اتھے پانی موجود ہے تیجی میرے مصطفیٰ اتھے شاہت فرماتے دے تے پانی نہیں سی نکل سکتا لیکن وہ تھے کھڑے ہو کے اپنی امت نوں ایک سبق دینا سی آپ فرمانے ہیں سعید ہے تے کھو کھٹا نشاندہ ہی ہوگی کھو کھٹا گیا وقت میرا قریب آپ پہنچا جس میں کھو کھٹا گیا تھے سرکارے سعید نے جا کے عرض کی تی فیداو میں یہ بھی کہا رسول اللہ کھو تیار ہو گیا میرے کریم اصحابہ دی اجلہ جماعت نال لے کے اس کھو تے چلے گئے جا کے آپ نے دعا فرمائی سونیا دعا کیوں فرما رہے ہو کھو سامنے رکھے تے نال ارشاد کی فرمایا اے رب کائنات اس کھو تو قیامت تک کوئی بھی چرند پرند دھرند حیوانات نباتات کوئی شہب ہی مستفیض و بیت ادا ثواب میری ساتھ دیمان پہنچا دے گئے یا گلم بھی ہے لیکن اشارہ تھا نجھ کر دیا جس سرکارے کتادہ چلے جا آنکھ لے راستے تھے آنکھ لے بندلے سوڑا جنت نہیں دینا ہے جو اتھے بیک جو مصطفیٰ ارشاد فرما دے کیونکہ ماں خدا خدا کا یہی ہے دھر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو وہ یہاں سے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سا ابانو پتہ سی کہ مصطفیٰ ترے مصطفیٰ میں جو بھی لپڑے تھو لپڑے جو مصطفیٰ ارشاد فرما دے نے کہ ساتھ جا تری ماں بخشی گئی تکیا بخشید کو شاکر رہ جانا تھی لیکن نہیں کھون دے اُتھے کھڑے ہوکے دعا مانگ دے رہے تھے نال شاکھ سرما دے رہے کہ ساتھے دے تھے ایک نیپ پلیٹ لگا دے حرزہ بیر اللہ ساتھ اُمی کیا ابت تک کوئی اس پانی تو تھے ازیاب ہوئے گا اُتھا سواب ساتھ دی مانو پوچھ دا رہوے گا یا رسول اللہ عمل کیوں کی تا یہ آکھا کال دا میرا کوئی غلام سفید پوچھ کوئی تھوڑا جا میں تھے امام الامی آمانا کھائی رات دے خزانی آمانا مالکہ میں تھے خون سابڑے راکھ کے دعا کرنا کھال میرا کوئی امتی غریب مسکین تبید پوچھ سابڑے کوئی غوصل مرادہ لگر پکا کے راکھ کے دعا کرے تو کہہ سکے کہ میں بھی کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں دو سالے محبت اس آستے گج واج کے ذوق تے شوق تے محبت دین یارمی شریفی در حقیقت مصطفیٰ دی آمد یہ کوئی جی منائی گئی اسی سال بات منع لینیو تے غوصل ورا تے پھر غوصل ورا نے امام الانبیاء نے اوہ ہر مہینے منع لے اس تو یارمی شریف منانا کتے نجائز نہیں ہے جڑکا میں نجائز سانو لیاؤ وخاؤ کتے لکھی ہے کہ یارمی منایا کرو تے اکھا کرو لیاؤ سانو کٹ کے وخاؤ دے کہ کتے لکھی ہے نام منایا کر انشاءاللہ انہوں نے لپڑ لگی کیونکہ ابی اوہی عمل ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در مَنْ يُتِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَرْخَا عَلَّا اے بھی شیخ عبدالخادر گیرانی جلانی دی اسی سنت ادا کرنی ہے تو انہوں نے ساری زندگی دا ایک ایک عمل جڑا ہے اتباعت مصطفیٰہ دے بیچے تے یقیناً اے بھی عمل جڑا ہے اے بھی کوئی خوبصورت عملی ہوئے گا اسی اس تو نہیں یارمی منا دے کہ انہوں کوئی کمی ہے یا اتھے کوئی کھٹا ہے یا اتھے اونا دی بارگائج تے کمی نہیں اسی اپڑا رزق پاک کرنا آستے اسی حصولِ برکت آتے حصولِ فیاد آتے یارمی منا نیا اس تو دو سارے محبتِ مہینہ یارمی شریف دا ربیو ثانی شریف شروع ہو گیا تمام احباب اپنے اپنے گھران دے بیچ سرکارِ بھوصلِ وران دی یارمی دا احتمام کرو ضروری نہیں ہے کہ لمبے چھوڑے لنگر پکاؤ جتنی بسات ہے جتنی توفیق ہے او دے مطابق تُسی بھی یارمی پکا کے تے سونے دے بارگائج عرض گزارو ہوں کہ ہم بھی کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں دعا اللہ تعالیٰ سادی سادی رو قبولو منظور فرمائی اور سانو میرے کریم آقا والی دعا رب چانت و عالم بہار دعا رب قریب دے اس ویتے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائی اور آپ دی سنتِ احتراتِ قائم رہن دی توفیق اطاف فرمائی آپ دی اتباد اتعاد دی سانو توفیق نصیب فرمائی آمید وما علیہ اللہ ملاغ الموین